اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواہنہ ڈائیبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس کی شرعہ دن بدن بڑھ رہی ہے اس کے مریضوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ ناکس خوراک گی کا زیادہ استعمال ورزش نہ کرنا اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جن لوگوں کو شگر ہو چکی ہے وہ یا ٹیبلٹ کھاتے ہیں یا انسولین لگواتے ہیں اور یہ ان کو ساری زندگی کے لیے سوغات لگ چکی ہے اگر وہ ٹیبلٹ نہیں کھائیں گے انسولین نہیں لگائیں گے تو اسی وقت ان کی شگر شوٹ کر جاتی ہے تیز ہو جاتی ہے ایسے مریض جن کو نئی نئی شگر ہوئی ہے اور وہ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ٹیبلٹ لگا لی یا انسولین لگا لی تو ساری زندگی پھر اس سے چھٹکارہ نہیں ہو سکے گا ایسے مریضوں کے لیے خوش خبری ہے آپ کو بالکل آسان سا نسخہ بتانے لگا ہوں یہ نسخہ گھر پر تیار کریں استعمال کریں انشاءاللہ اتالہ جن کو ڈائیبٹیز شروع ہوئی ہے ٹائپ ون کی ڈائیبٹیز ہے انشاءاللہ اتالہ دو تین ہفتے یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں مکمل طور پر آپ کی شگر ٹھیک ہو جائے گی اور انشاءاللہ اتالہ دوبارہ آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا صرف ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تین ماہ تک آپ نے میٹھا استعمال نہیں کرنا کوئی بھی میٹھی چیز نہیں کھانی مسلوئی میٹھا تو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا جو وائٹ شگر ہے یا اس سے بننے والی جتنی بھی آئٹم ہے یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی نسخہ نوٹ کر لیں بالکل آسان سا اور چھوٹا سا نسخہ آپ نے سب سے پہلے جامن لینے ہیں جامن آپ کھا لیں ان کی گٹلیاں نکال کر ان کو دو کر ان کو خوشک کر لیں دوسرے نمبر پر کریلے کے بیج لیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے خوشک کر لینا ہے یہ دونوں آپ نے برابر مقدار میں لینے ہیں ان دونوں کو کوٹ کر اچھی طرح سے ان کا صفوف بنا لینا ہے اور روزانہ آپ نے بنے ہوئے چنے کالے چنے بنے ہوئے کالے چنے ایک چمچ اور ساتھ میں یہ صفوف آدھی چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے دودھ سے بلائی اتار کر آپ نے دودھ پینا ہے بغیر شگر کے یہ ڈیلی استعمال کریں ایک ہی ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے بنے ہوئے کالے چنے اور ساتھ میں جامن کی گٹلیاں اور کریلے کے بیج یہ دونوں کا جو آپ نے صفوف بنایا ہے یہ آدھی چمچ یہ روٹین سے دو تین ہفتے آپ استعمال کر لیں انشاء اللہ تعالیٰ ٹائپ ون شگر بلکل ختم ہو جائے گی اور دوبارہ بھی آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان